بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ چالیس پچاس سال بعد سب سے بہترین ایکسرائیز کون سی ہے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ سب سے امپارٹن ابھی یہ میں آج آپ کو ڈیٹیلیں بتاؤں گا کہ سٹن ٹریننگ ویڈ ٹریننگ کرے پچاس سال بعد یا کارڈیو کارڈیو مطلب واگ سیکلنگ یوگا سویمنگ یہ کارڈیو میں آتی ہے انڈورس ٹریننگ بھی کہتے ہیں اس کو اور سٹن ٹریننگ ویڈ ٹریننگ زور لگانا یہ اس میں آتی ہیں تو اس میں سب سے زیادہ امپارٹن چیز یاد رکھیں کہ کوئی بھی ایکسرائیز ہے وہ کچھ نہ کرنے سے بہتر ہے جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ چھوڑے نہیں یہ سمجھ جانے چاہیے کہ کریں ضرور جو گھر کے کام آج ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں جو گھر کے کام کاش کرتے ہیں لوگ وہ اس وردی سے جو کارڈیو ہے اس سے بہتر ہے ٹریننگ کے برابر ہے وہ اس کے بہت فائدہ آتے آ رہے ہیں شگر کنٹول میں بھی اور ہیلتھ میں بھی تو یہ ڈاکٹر میت ہے ہیزی جو تھریپسٹ ہیں یہ کہتے ہیں کہ چالیس پچاس سال بعد مسل بیلڈنگ بہت ضروری ہے کیونکہ جوں جوں آپ بڑے ہوتے ہیں مسل کمزور ہوتے ہیں پھر بیلنس ختم ہوتا ہے پھر آپ گرتے ہیں چوڑ لگتی ہے کام کار نہیں کر سکتے اور محتاجی شروع ہو جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ سٹینٹ ٹریننگ بہت ضروری ہے اگر آپ کو ایک وردش کرنے کا کہا جائے تو آپ ویڈ ڈفٹنگ کریں نہیں تو بیسٹ ہو کہتے ہیں پانچ چھے وردشیں وہ آج آپ کو میں ٹیل نے بتاؤں گا تو اس لیے سب سے اپارٹنٹ یہی ہے کہ مسل چالیس سال بعد کم ہونا شروع جاتے ہیں کمزور ہونا شروع جاتے ہیں یہی میں لیکچر بنائی ہے یہ لیکچر آپ سید میں سن لینا لیکن ان سب سے اپارٹنٹ پھر یہ بات یاد رکھیں کہ ایکسرسائز صرف ایکسرسائز کوئی فیدہ نہیں دے گی جب تک آپ نیٹریشن ڈائیٹ اور فاسٹنگ تین چیزیں یاد رکھنا اگر آپ نے کاربو ایڈریٹ کم نہیں کیے آپ نے شگر نہیں چھوڑی تو کبھی بھی ویٹ کم نہیں ہوگا فیٹ کم نہیں ہوگ ایکسرسائز سے فیٹ برن نہیں ہوتا یہ لکھ لیں فیٹ برن ہوگا ڈائیٹ سے جب آپ کاربو ایڈریٹ چھوڑیں گے انسلین لوگ ہوگی تو فیٹ برن ہوگا یہ سب سے اپارٹنٹ اور فاسٹنگ جو آپ نے کھایا ہے اس کو حضم کرنے میں ٹیم لگے گا نارمل کہتے ہیں کھانے کے بعد سات آٹھ گھنٹے لگیں گے تین چار گھنٹے آنتروں میں دو تین گھنٹے لیور میں پھر خون میں آنے میں پھر آپ جمع ہونے میں یا استعمال ہونے میں آٹھ گھنٹے فاسٹنگ کھانے کے بعد پورا گرنٹویشن فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ مست ہے یہ چیزیں یاد رکھیں صرف ایکسرائز سے کوئی دس پرسند فائدہ ہوگا یاد رکھنا یہ دیکھیں ویٹ کم کرنا ہے تو ڈائیٹ مست کرنی پڑے گی صرف کوئی ایکسرائز دنیا کے لے لیں اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ ویٹ کم نہیں ہوگا یاد رکھیں ہوگا بھی تو اب میں نے دو بند واپس آ جائے گا یہ ہاورڈ کی سٹڈی دو دارہ بارہ کی کہ پندرہ منٹ تک ڈیلی ایکٹیفٹی کو کوئی ایکٹیفٹی انہوں نے کہا جو کرتے ہیں اس میں ان کا بائیس پرسند موٹیلٹی کم ہو گیا اور لائف ایکسپیٹنسی تین سال زندہ رہنے کا چانس بڑھ گیا یہ سٹڈی ہے کوئی ایکٹیفٹی بھی کر رہے ہو اچھے ڈاکس آپ نے ایک نئی چیز بڑی اچھی بتائی ہے کہ دو قسم کے مسل فائبر ہوتے ایک ٹائپ ون ہے جو کہ چلنے پھرنے بھاگنے کھڑے انہیں ہائیکنگ کرنے میں کام آتا ہے اور ایک ٹائپ ٹو ہے جو کہ تیز مومنٹ ج جیسے ٹائپ ون ہے یا آپ چل رہے ہیں بھاگ رہے ہیں کھیل رہے ہیں یہ ٹائپ ون فائبر ہے ہائیکنگ وارہ چلنا سارا سیکلنگ وارہ نیچے بیٹھ کے اٹھنا یہ ٹائپ ون فائبر ہے یہ وہ کہتے ہیں عمر کے ساتھ زیادہ ڈسٹرپ نہیں ہوتے ہیں بہت کم ڈسٹرپ ہوتے ہیں لیکن جو ٹائپ ٹو ہیں یہ عمر کے ساتھ جیسے بچوں کو چھالنا ایک دم آپ نے کوئی کام کرنا ہے طاقت والا تو اس سے وہ کہتے ہیں یہ ٹائپ ٹو زیادہ کم ہوتے ہیں فائبر پانچ قسم کی ایکسائزیں وہ کہتے ہیں ضرور کرنے چاہیے سٹینٹ ٹریننگ ویٹ ٹریننگ انڈیورنس واکنگ سیکلنگ موبلٹی یوگا وغیرہ بیلنس منٹین کرنا اور بارڈی کمپوزیشن آپ نے ڈائیٹ تو یہ سارے اس کے یہ دیکھیں یہ ٹائپ ٹو کیا ہے یہ تو سٹینٹ ٹریننگ جو ہے اس میں جیسے کوئی ہمارے پلانوں میں زور لگاتے تھے یہ بھی اسی میں آتا ہے سٹینٹ ٹریننگ میں تو تمام ایکسائزیں مسل کو بیلڈ کریں گی مسل کی طاقت جب تک آپ اس پہ زور نہیں ڈالیں گے ویٹ نہیں ڈالیں گے زور لگائیں گے نہیں یہ مسل ڈیولپ نہیں ہوتا واق صرف کریں گے تو مسل کمزور ہوتے ہیں یہ بھی آگے آج بتاؤں گا یہ چودہ سو لوگوں پہ یہ سٹیڈی کی گئی تھی جن کا مسل ماس لو تھا ان کو بارہ سال کے بعد جب دیکھا گیا تو پچاس پرشنٹ لوگ ان میں فوت ہو گئے جن کا مسل لو تھے اور جن کے ایکسائز سے مسل ماس زیادہ تھا ویٹ ڈیفٹنگ کرتے تھے وہ بیس پرشنٹ چانچ رہت کے تو تیس پرشنٹ زیادہ لوگ زندہ رہے دوسرا انڈیورس ہے جس کا واکنگ چاکنگ سٹیمنہ بھی کہتے ہیں ایروبیک ایکسائز بھی کہتے ہیں ویو اٹو میکس بھی تو باڈی کیسے ایکسوجن یوز کرتی ہے پھے پڑے وارہ بریزنگ اور ہارٹ ریٹ یہ اوپر جائے گا واگ کریں گے سلو جوگنگ ہے سویمینگ ہے بائیکنگ ہے اس سے ہمارے پھے پڑے ہیلڈی ہوتے ہیں ہارٹ جاتا ہے خون سے تیز ہوتی ہے پرشنٹ بڑھ جاتا ہے سارا سسٹم سیٹ ہو جاتا ہے اور دوسرا سب سے اپارٹنڈ ہے جب بھی آپ یہ انڈیورس سائز کریں یا ایروبیک کریں تو ٹاک ٹیسٹ آپ جب دو بندے چل رہے ہوں تو آپ باتیں کر رہے ہوں آپ کو سانف شان چڑھ رہے ہیں اگر بات نہیں کر سکتے پڑے تو وہ انڈیوربیک ہو جائے گی وہ انڈیورس میں نہیں آئے گی انڈیوربیک یاد رکھنا یہ میں بہت دیر سمجھاتا آ رہا ہوں پھر یاد رکھنا ٹاک ٹیسٹ اگر آپ دو بندے واگ کر رہے ہیں یا کوئی کم کر رہے ہیں اگر آپ باتیں کر سکتے ہیں سانس نہیں چڑھا باتیں انٹرپ نہیں ہو رہی تو یہ یہ ایروبیک رہے گی انڈیوری یہ بہتری نیکس سائز ہے یہ کرنی چاہیے یہ اسے فیبری بہتر ہوتے ہیں یہ ویو میکس کے طریقے میئر کرنے کے کتنا آ رہے ہیں یہ یہاں تو کچھ نہیں ہے یہ سارے ویو میکس کے امپروو کرنے کے لئے یہ ساری اس کے ریفرنس ہیں دوسرا کہتا ہے جون جو آپ کی ایج بڑھتی ہے جو مسل فائبر کمزور ہوتے ہیں سٹینٹ کم ہوتی ہے اسی سال میں جا کے چاریس پرسنٹ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ٹائپ ٹو فائبر کم ہو جاتے ہیں برنیس پت تیس سال کے تو ویٹ ٹریننگ صرف ٹائپ ٹو فائبر کو بڑھائے گی اور ایون نوے سال تک وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹائپ ٹو فائبر بڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں نمبر کم نہیں ہوتے فائبر کے سٹینٹ کم ہو جاتی ہے عمر کے ساتھ ساتھ اگر سو فائبر ہیں مثلا کہ سو رہیں گے جو ہم ویٹ لفٹنگ کریں گے ان کا سائز بڑھ جائے گا سائز بڑھ جاتا ہے اس لئے ویٹ لفٹنگ آج کا ساری یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت امپارٹنٹ ہے یہ اسی میں رابرٹ ہسکن جس کو کہ اس کا انڈیورنس ٹریننگ کا باپ بھی کہا جاتا ہے یہ انہوں نے اس ٹیم میں ثابت کیا تھا کہ اگر آپ صرف واگ کریں گے چلیں گے اور تو آپ کے مسل ڈیمیج ہو جائیں گے گروہ نہیں کریں گے ہرپر ٹیفنیوں اس کے بعد سے انہوں نے تمام کھلاڑیوں نے یہ میں نے ایک کوچھ سے بھی پوچھا تھا کہ وہ جاتا ہے ایٹیز میں انڈ آف دی ایٹیز میں ہم نے سارے کھلاڑیوں کرکٹ کے ان کو ویٹ ٹیننگ شروع کرا دی تھی تھا کہ مثلا بسرپ باگ رہے ہیں جمپنگ نہ کرے یہ ابھی تو پروون ہے یہاں لیکن پتہ نہیں بھی تک ہے کے نہیں تو دونوں کے درمیان وہ کہتا ہے تین گھنٹے سے زیادہ کا وقف ہونا چاہیے اگر صبح آپ نے واگ کی ہے تو ویٹ ٹیفٹنگ پر شام کو کریں کٹھا نہیں کر سکتے کٹھے کریں گے تو بہت نقصان ہوگا یہ انہوں نے ایک سٹڈی بھی کی تھی میں دیکھے ایک لوگوں نے صرف سیکل چلایا دوسرے گروپ کو سیکل اور ویٹ ٹیفٹنگ صبح سیکل شام ویٹ ٹیفٹنگ اور ایک ویٹ ٹیفٹنگ ان تینوں گروپوں میں سے سب سے بیسٹ پرفارمر جو تھی وہ جن کو صبح واگ کی یا سیکلنگ کی اور ویٹ ٹیفٹنگ کی شام کو وہ سب سے زیادہ بیسٹ ریزرٹ انہوں کے آئے سب زیادہ لمبی سٹینٹ پاور ان میں زیادہ ہوئی تو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ دونوں کر لیں لیکن وقفہ زیادہ کٹھی نہیں کر سکتے دوسرا موبیلٹی ہے سٹیچنگ کریں گے مسل میں فرسیبیٹی آئے گی جوڑ ہیلڈی ہو جائیں گے پین ختم ہو جائے گا رینج فل مومنٹ ہونی چاہیے آپ کی ساری یہ یوگا وغیرہ حال کے یہ ہمارے عام ہے پی ٹی کرتے ہیں آپ سمجھ لیں پی ٹی کر لیں ایجیٹی ٹی کر لیں آپ جیسے آپ کرتے ہیں وہ آپ سارا کر لیں ٹھیک ہے باڈی کپوزیشن ہے کہ باڈی کا فیٹ دس پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے مسل ویٹ بڑھائیں جب بھی بڑھائیں اس کا وہی طریقہ ہے کہ پروٹین ڈائیٹ زیادہ لیں اور کابرڈیٹ کم کر دیں یہ اس کا کپوزیشن کا بیسٹ یہی ہے اور بیلنس یہ سب سے اپارٹنٹ ہے وہ لوگ گرتے ہیں چوڑ رکھتی ہے اور ہپ فریکچر ہو جاتا ہے سب سے زیادہ بونڈ ڈیسٹی بڑھانے کے لیے ویٹامن ڈی تھری اور کے ٹو اس سے اچھی کوئی ڈائیٹ نہیں ہے ہائی پروٹین ڈائیٹ لیں اور بیلنس ایک پاؤں پہ کھڑے ہیں اس پہ میں لہذا ویڈیو بنا دوں گا بھر پھر کھڑے ہو جائیں سوڑا ویٹ اٹھا کے اٹھیں بیٹھیں تاکہ بیلنس رہے آپ ایک پاؤں پہ چلنا شروع کریں آنکھیں بند کر کے ایسا ایسا یہ لبی ٹریننگ ہے جو بیلنس ٹریننگ کہتی ہے یہ کر لیں سارا تو بیسٹ ٹریننگ سیشن یہی ہے کہ تین دن آپ ویٹ ٹریننگ کر دیں تین سے پانچ دن واگ کریں واگ یوگا بیلنس سب صبح کے ٹریننگ کریں اور دوسرے کھانے سے پہلے ویٹ ٹریننگ کر لیں آپ اور ایک دن ریسٹ کر لیں جو زیادہ بوڑے ہیں وہ دو دن ہی پہ ریسٹ کر سکتے ہیں تو یہی اس کا طریقہ ہے یہ ڈاکٹ سب نے اپنی ڈیل بتائی ہے کیسے کریں کیا کریں پورا چیوز دے پورے ہفتے کی جو لوگ زیادہ شوقین ہیں وہ پورا یہ سٹڈی کر لیں اور لیکچری پورا سن لیں تو اینڈ پہ پھر بتا دوں کہ لوگ کارپ ڈائیٹ کیٹو یا کارمڈ ڈائیٹ مسٹ کرنی پڑے گی اگر ہیلڈی ایکسائی سے فیدہ اٹھانا ہے پروٹین دو گرام پر کے جی بارڈی ویٹ لینی پڑے گی ویسر فیٹ کم ہونا پڑے گا آپ کا مارننگ کو وائی کر لیں سیکلنگ کر لیں یوگا کر لیں اور شام کو ٹریننگ کر لیں اور ویٹمان ڈی تھری کے ٹو میگنیشن اومیگا تھری یہ ہر حال میں لے لیں کم سکر چھ مینے سال میں ضرور لے لیا کریں تاکہ ساری کمی پوری ہو جائے کچھ نہ ہو ویٹ اگر نہیں رہے تو یہ ہینڈ ویٹ ہے یہ پاؤں پہ باندنے والے ہیں یہ باند کیسے کریں آدھا کلو باندیں پھر ایک کلو کریں پھر دو کلو کریں ایسا ایسا بڑھتے جائیں اس سے بہت فیدہ ہوگا آپ کو تو یہ ان کا انڈ پہ ہے یہ آپ ریفرنس سن لیں اس سارا کر لیں یہ میں نے لیکچر بتایا کیسے کرنی ہے اور بھی لیکچر آتے رہیں گے اس پہ آپ دیکھتے رہنا اچھا جی اللہ حافظ